آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی تصویر ہے اور اس کے چیف چسٹس ہیں وائی بی چند چوڑ چند چوڑ چاہا آپ اپنے احتیاسک اور امندار فیصلوں کے لیے جانے جاتے ہیں نربک ہیں اور ایک لمبے ٹینیور کے لیے لمبے سمیں کے لیے چیف چسٹس بنے ہوئے ہیں آپ کو جان کر کے یہ خوشی ہوگی کہ دھارہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنوائی کر رہے تھے اور آج اس کا امتیم فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ نے مانا کہ راشت پتی کی ہر ایک فیصلے کو ہم چلنج نہیں کر سکتے اور دھارہ تین سو ستر کو ہٹانا بلکل بیدھانک ہے دھارہ تین سو ستر جو پنڈی جوہرلال نیہنو نے لگایا تھا وہ ٹیمپوریری تھا اور جب کشمیر میں سمبیدھان سبھا ختم ہو گئی اور وہاں پر جب راشت پتی شاشن تھا تو راشت پتی اس کو یہ پورا ادھیکار ہے کہ وہاں پر دھارہ تین سو ستر کو ہٹا دے دیش کے ناگری کو یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے سپریم کورٹ میں کپل سبر اسے لٹکانے جھٹکانے کی بہت کوسس کیا تھا یہ کانگریس کی چال تھی کانگریس ہی نہیں چاہتے تھے دھارہ تین سو ستر ہٹے بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ ہم ستہ میں آئیں گے تو تین سو ستر کو بحال کریں گے کیونکہ ان کو کاسمیری پنڈیتوں سے کوئی محبت نہیں تھی جن کو اللہ اکبر کہہ کے گھروں سے مار کر کے بھگایا گیا جن کی حتیائیں کی گئی اور مسجدوں سے یہ اعلان کر کے کہا گیا کہ تم اپنی ماں بہن کو چھوڑ دو تم نکل جاؤ آج کاسمیر میں امن ہے سانتی ہے اور وہاں پر سب جگہ خوشی کا محول ہے اس کا مکھے کارن ہمارے ماننی پردھان منتی سری نرندر مودی ہیں دھارہ تین سو ستر کو ہٹا کر کے ہمارے پردھان منتی سری نرندر مودی نے جو پرسنسنیے کاج کیا ہے اس کی موسیقی